آٹھ پروری دوہزار چوبیس کے انتخابات پر صرف پاکستانی ہی پریشان نہیں بلکہ تمام انٹرنیشنل میڈیا خواہو مغربی دنیا کا میڈیا ہو یا پھر وہ ایشیای دنیا کا ہو صرف یہی نہیں بلکہ عرب کا میڈیا بھی مکمل پاکستانی آٹھ پروری دوہزار چوبیس کے انتخابات کو بھرپور طریقے سے کفرش دے رہا ہے اس کی ایک بڑی واضح مثال آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ کمیشنر راولپنڈی نے جو علانات کیے اس پر عرب نیوز جو کہ سعودی عرب کا میڈیا گروپ ہے اس کی جانب سے فالی طور پر اس واقعے کو بھرپور کورش دی گئی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کمیشنر راولپنڈی کے ان الزمات کے بعد پاکستان کے انتخابات کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سعودی عرب کے موقف یا آئندہ آنے والے فیصلے پر بھی کوئی اثر پڑے گا یہ انتہائی اہم صورتحال ہے عرب نیوز نے اس واقعے کی تفصیلات لکھتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کمیشنر راولپنڈی جو کہ ایک ٹاپ بیوروکریٹ ہے اور پاکستان میں گیریزن سٹی جہاں پر پوج کا ہولڈ ہے جہاں پوج کا جی ایچ کیو موجود ہے وہاں کام کرنے والے کمیشنر راولپنڈی نے اپنے عہدے سے استیفہ دیتے ہوئے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے آٹھ فروری دوہدار چوبیس کے الیکشن کے ریزلٹس کو تبدیل کیا ہے جو لوگ ستر ستر ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے انہیں پچاس پچاس ہزار ووٹ کے فرق سے ہرایا کیا ہے اس کے بعد اب دیکھا جائے تو اس پر یا تو الیکشن کمیشن کو وضع دینی چاہیے یا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن ایک پارٹی جو اس ساری دھانگلی اور مبینہ طور پر اس سارے سسٹم کی بینیفیشری نظر آ رہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ پوری طور پر آتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل اس پر تمام میڈیا گروپس کو صحافیوں کو کمیشنر راول پنڈی کو پاکستان داری کے انصاف کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے اندھا دن پائرنگ شروع کر دیتا ہے یعنی لفوی گولہ باری شروع کرتی جاتی ہے سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو اس معاملے کو کور کر رہا ہے خاص طور پر سعودی عرب نے جب اس معاملے کو دیکھا ہے تو کیا آنے والے دنوں میں اس خبر کے نتیجے میں پاکستان کے انتخابات کو اگر الیکشن کمیشن تمام ریزلٹ جاری بھی کر دے الیکشن ٹریبینل سے کیسز کو نگال بھی دیا جائے تو یہ جو عرب میڈیا مغربی میڈیا ایشیا کے دیگر ممالک کا میڈیا اسے کور کر رہا ہے کیا وہ ممالک اسے تسلیم کریں گے یا نہیں کیونکہ انہوں نے پاکستانی میڈیا کو دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں کرنا وہ اپنے ملک کے آزاد میڈیا کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ ان انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے